بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آلو آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے کہ میں نے ایک بین میں آلو ایڈ کر کے رکھی ہوئے ہیں تو ان کو چلہاں اون کیا ہوا ہے میں نے تو ان کو میں چلے کے اوپر رکھوں گی اور اس نے میں پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو بوائل ہونے کے لیے میں چھوڑ دوں گی تو جیسے ہی یہ بوائل ہو جائیں گے تو اگلی ریس اس کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ سیشیر کسپن کے آگے اس کے جو سٹیپ ہے وہ ہونے کیا کرنا ہے آٹا میں نے گون کے رکھا ہوا ہے پہلے سے ہی تو کو آلو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں جیسے ہی یہ بوائل ہوں گے پھر اس کے اندر جو سپائسیز ایڈ ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی تو فیلحال ہم ان کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہے جی تو ویورز آلو بوائل ہو چکے ہیں آنچ میں نے بند کرتی ہے اب ہم اس کو پانی کے اندر سے نکال دیں گے اور چھیل کر اور پھر بعد میں آپ کو بتاتے ہیں اس میں کون کون سے سپائسیز ایڈ ہونی ہے جی تو ویورز یہ دیکھیں آلو میں نے چھیل لیا ہے اب ہم اس کو دیس لیتے ہیں آلو بھی گرم ہے تو اب ہم اس کو چیزیں میں اس میں ڈال کر سپائسیز ساری تو پھر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر ہم روٹی بنانا سٹارٹ کر دیں گے جی تو ویورز یہ میں نے آلو کو پیس لیا ہے تو اب ہم اس میں جو چیزیں ایڈ کریں گے وہ ہے پیاز جو میں نے درمیانہ سائز دیا تھا تو اس کو میں نے باریک چوب کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اور فریش دھنیا ہے یہ میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ سبز مرچے جو میں نے دو لی تھی وہ میں نے کاٹ کر باریک باریک کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ یہ فریش لیمو ہے تو یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گے یہ لیکن بعد میں کروں گے پہلے میں باقی کے سپائسیز ایڈ کر لیتی ہوں تو اس میں جو میں نے سپائسیز لیے ہیں وہ ہے دھنیا سابت دھنیا لیا ہے یہ وان ٹیبل سپون لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے زیرا لیا ہے اور جو میتھی ہے وہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لی ہے اور یہ مسالہ پورڈر ہے یہ بھی میں نے وان ٹیبل سپون لیا ہے وان ٹیبل سپون میں سبز مرچ لی ہے اور نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں وان ٹیبل سپون لیا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 اس طرح سے ہم بوسری روٹی کو بھیل لیتے ہیں موسیقا 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 یہ دیکھیں جو تو ہم نے دونوں روٹیوں کو بیل لیا ہے تو اس میں ہم وہ material اب وہ رکھیں گے جی تو یہ دیکھیں اس میں ہم اب یہ والا material اس کو رکھیں گے اس کو اچھے سے پھلا دیں گے اور جو روٹی ہم نے یہ والی بنائی ہے یہ ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور سائیڈوں سے ہم اس کو بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈوں سے ہم نے اس کو بند کر دیا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں گے یہ دیکھیں یہ تو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو بڑھا کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے روٹی منا دی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا کرتا ہے تو تبہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ آپ صبح کے ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں اور دپہر کے ٹائم بھی لے سکتے ہیں آج ہمارے ادھر بارش ہو رہی ہے اور میرا بیٹا بھی سکول سے آیا ہے تو اس کو پتا چلا کہ آج ماما آلو والے پراتھے بنا رہی ہیں تو بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ بہت خوش ہے کہ ساتھ چائے کے ساتھ میں کھاؤں گا جلدی سے بنا دیں تو یقین ہے ابھی آپ کا آواز بھی آئی ہوگی اس کی کہ ماما بہت موک لگی ہے جلدی سے پراتھا دے دیں مجھے آلو والا بہت شوک سے کہتے ہیں میرے تینوں بچے بھی میرے ہس بینڈ بھی میرے خود بہت تسان ہے یہ اور یہ میں نے دوسری سائیڈ پلٹ دی ہیں تو اس کو اب ہم تھوڑا سا دوسری سائیڈ کو بھی پکا کر پھر ہم اس کے اوپر آئی لگائیں گے جی تو بیور یہ دیکھیں میں نے اس کے دوسری سائیڈ کو بھی تھوڑا سا پکا لیا ہے تو اب ہم جو لگائیں گے وہ ہیں آئیل آئیل لگانے کے بعد پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے پہلے اس کی ایک سائیڈ اچھے سے پک جائے گی پھر ہم دوسری سائیڈ اس کی اچھے سے پکا لیں گے یہ دیکھیں جی تو بھی ہوگا یہ دیکھیں اس کی ایک سائیڈ تھوڑا سا پوکنگ ہے لیکن ابھی زیادہ نہیں اس کو ابھی ہوگی اور اس کو کریں گے پکا ہیں گے اچھے سے اور پھر اس کو دوسری سائیڈ سالٹ دیں گے ہم اسی طرح سے کسی دن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مولی والے پراثے بھی وہ بھی بہت مزے کے بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بڑے بچے اور چھوٹے سب بہت شوک سے کھاتے ہیں وہ بھی جی تو یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں اور اسی طرح سے میں دوسری روٹی بھی بنانا سٹارٹ کر دیتی ہوں جیسے میں نے یہ بنائی ہے ویسے ہی وہ بھی بناؤں گی جی تو یہ دیکھیں روٹی کو میں نے پلیڈ میں نکال لیا ہے تو اب ہم باقی کی روٹی میں بنانا بھی سٹارٹ کرتے ہیں اسی طرح سے باقی بھی بنائیں گے جی تو ویورز آج کی ریسپی میری بلکل ریڈی ہے آلو کے پراتھے ویڈ چائے تو بہت مزے دار بہت زبردست یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی میری بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹس فوکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے تو حمید اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ